موسیقی جب تم نے نوشین سے شادی کی تھی صرف اس کی دولت کی خاطر مجھے چھوڑ گئے میں ساری دنیا کو بتا دوں گی کس طرح تم نے اس کے باپ کے بزنس پر قبضہ کیا تھا کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں راؤ گے تم شاٹ اپ یہ جھوٹ ہے جو تم پچیس سال سے گاہ چلی جاری اور رون ہوائے اگر یہ سب جھوٹ ہوتا نا قاسم داد تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے اور اس وقت بھی اگر تم عمل کے رشتے کے لئے راضی نہ ہوتے نا میں تمہارے بیٹے کی زندگی برباد کر دیتی اور آج اگر تم عمل کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے نا تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی میں بھولنا مت یہ بات مجھے کوئی شوق نہیں ہے عمل کو یہاں سے لے جانے کا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ عمل کی وجہ سے میری اور سونیا کی لائف ڈسٹرب نہ ہو تو عمل کو سنجھاؤ نا کہ یہی اس کا گھر ہے بٹ جب تک میں جاؤں نا لسن ٹو می میری بیٹی تمہارے گھر آ رہی ہے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ بات سمجھا دو اپنے بیٹے کو بھی خوشی سے شادی نہیں کر رہی ہوں اس کی میں تمہارے بیٹے کے ساتھ مجبوری میں دنیا کو دکھانے کیلئے کر رہی ہوں اور اس کا حساب تو تمہیں اور تمہارے خاندان کو چکا نہیں ہوگا نا قاسمداد یہ بات کبھی مت بھولنا اس کا حساب تو کبھی مت بھی چکا نہیں کروں گی ابھی تو کچھ شروع ہے کاسمداد میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی بہت نفرد کرتی ہوں میں تم سے اور تم سے جڑے ہر شکت ہے ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے تمہیں جلدی بھی کیا بجوار مجھا کونٹریکٹ میں سان کر دیتی ہوں میں سان کر دیتی ہوں ہا ٹھیک ہے سانیکا علیکم سلام بہت دیر کر دی ہو گئی شاپنگ جی آنٹی وہ شاپنگ کرتے کرتے وقت بات ہی نہیں چلا سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے جس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی میں اس کے بیٹے سے میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے شادی تو بہت پہلے ہو گئی ہے ماما ابھی تو دنیا کو دکھاندے کے لیے رکھ ستی ہو رہی ہے نا سب اس کی وجہ سے ہوا ہے اس نے پلان بنایا تھا نا تمہیں بھگانے کا گھر سے میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکی ہوں یہ بات کتنی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے آپ کیوں اس کو ہر پک بولتی رہتی ہے کچھ سچ نہیں ہے آنٹی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تم تو بہت معصوم اس معصومیت کے پیچھے جو شاتر چہرہ چھپایا تمہارا اسے اچھی طرح پہچانتیوں میں اسے سمجھ میں نہیں آرہا میں نے ایسا کیا کر دیا آنٹی آہ تم نے کیا کیا ہے لیٹ می تنک آہ قاسم داد کو ذہین کی شکایت تم نے لگائی تھی نا جبکہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس گھر کی بات قاسم ہاؤس تک نہیں جانی چاہیے پھر بھی کتنی ڈھیٹ ہوتا ہوں تمہارا علاج کرنا آتا ہے مجھے قاسم انکل نے میرے حال کا پوچھا میں نے بتا دیا اچھا تو یہ بھی بتا دیا کہ ذہین نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تمہاری عمت کیسے ہوئی؟ تمہارا تو میں وہ حشر کروں کہ کسی کو کچھ بتانے کے قابل نہیں رہو گی قاسم انکل نے میری یہ شادی کرائی ہے تو انہیں میں کیوں نہ بتاؤ کہ میں کس جہنم میں رہ رہی ہوں اچھا تو یہ گھر تمہارے لئے جہنم ہے ہم اور کیا فائدہ ہوا تمہیں قاسم داد کو یہ سب بتا کر کہ تم یہاں نہیں رہنا چاہتی ہو وہ تو تمہیں اپنے گھر میں بھی نہیں رکھنا چاہتا تو کیا سمجھ رہی ہو کہ قاسم داد تمہارا ہمدرد؟ نہیں 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 وہ صرف وہی کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے دوبارہ قاسم داد کی پاس مدد مانگنے میں جانا ہو تمہارے کسی کام نہیں آئے گا تو یہی چاہتا ہے کہ تم اسی گھر میں جیو اور اسی گھر میں مرو ہاں اگر کسی کے پاس شکایت لے کے جانا ہے نا تو اپنی ماما کے پاس جانا تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ جلے کڑے اور بیبسی سے روئے بلکہ ایسا کرتے ہیں ہاو باؤٹ آئے کال سونیا میں بات کر لیتی ہوں نا اس سے نہیں نہیں آنٹی آپ پیز نہیں ماما کوئی سب سے دور رکھیں میں آئندہ کاسم انکل سے کچھ نہیں کوں گی آئندہ کی تو آئندہ دکھی جائے گی پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس گھر کی بات وہاں کرنے کی ہممت کیسے ہوئی تمہاری بولو 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 چھوڑا مجھے سریع بار چھوڑ ہے چھوڑے اسے کیا کہ چھوڑے اسے چھوڑے اسے چھوڑے اسے چھوڑے اسے چھوڑے اسے درد ہو رہا ہوں گا چھوڑے اسے درد ہو رہا ہوں گا چھوڑ دو اسے تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہانیا اب ہمیں کرنے دو جو ہمیں کرنا ہے ٹھیک 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 موسیقی